شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا کرونا کے معاملے کچھ ضرور کم ہوئے ہیں لیکن اس گھاتک مہماری کا خطرہ ابھی پوری طریقے سے چلا نہیں ہے لہٰذا کرونا کے خلاف اس جنگ میں ماسک ہی سب سے بڑا ہتیار ہے نیوز ایٹین ماسک کے لیے مہیم بھی چلا رہا ہے ہیشٹاگ ماسک پہنو انڈیا اور ایک بار آپ سبھی سے پھر سے اپیل کرتا ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنیں کیونکہ سابدھانی ہی سب سے بڑا بچاو ہے آج ہم پاکستان کے تالیبان کنیکشن کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے تالیبان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی سینہ چوڑی چھپے افغانستان میں جنگ لڑ رہی ہے نیوز ایٹین انڈیا نے افغانستان سے بھارتائی سینہ کے لیٹائر افسر اور کچھ افغان ناغریکوں سے بات چیت کی ان لوگوں نے کیامرے پر پاکستان کے تالیبان کنیکشن سے جوڑی تصویریں دکھائیں افغانستان کے ان ناغریکوں نے بتایا کہ پاکستان کے وجہ سے ہی آج تالیبان اتنا طاقتور ہوا ہے پاکستان کے تالیبان کنیکشن پر بڑا خلاصہ افغان آرمی کے کرنل نے کھولے چوکانے والے راز چاروں طرف گھیرا ہوا ہے تالیبان جو ہے آس پاس کے گھاؤں میں بہت آ چکے ہیں ایک خیال سے کچھ وہ بھی دیا تھا کہ اگر ہم لوگ آئیں گے تو پورا سیٹی کو پورا چس کے لیے لیں گے تو سب مطلب ایک ایک لرکی کو اور اس کے لیے شادی کروا کہ ان لوگوں کے لیے دیں گے نیوز ایٹین کی سب سے بڑی پرتال میں عمران بے نقا افغانستان جل رہا ہے تالیبان دھیرے دھیرے افغانستان پر قبضہ کرتا جا رہا ہے کئی لاکھوں میں تو تالیبان کی دہشت سے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا تک بند کر دیا ہے لیکن اس سب کا ذمہ دار کون ہے کیا صرف تالیبان ہی ان حالات کا اصل کا سروار ہے جی نہیں افغانستان میں مچے کوہرام کے پیچھے تالیبان کے ساتھ پاکستان کا بھی اہم کردار ہے اس بات کے سبوت تو نیوز ایٹین انڈیا آپ کو کئی بار دکھاتا رہا ہے ہم نے تالیبان کی اور سے لڑنے والے پاکستانی سیریکوں کی لسٹ آپ کو دکھائے ہم نے آتنکی بن کر افغانستان میں تباہی مچا رہے پاکستان سینا کے جوانوں کے آئی ڈی کارڈ آپ کو دکھائے ہم نے باجوا اور تالیبانی آتنکی کی تصویر آپ کو دکھائے ہم نے افغانستان سینا کی گرفت میں آئے پاکستانی جوان کا چہرہ آپ کو دکھائے لیکن آج نیوز ایٹین انڈیا آپ کو بھارت آئے ان افغانیوں سے ملوائے گا جو کیمرے پر آپ کو بتائیں گے کیسے ان کے ملک کو عمران خان اور ان کے سپہ سالار خمر جاوید باجوا مل کر تباہ کرنے پر کلے ہوئے حال فلال میں جتنے بھی لوگ افغانستان سے انڈیا آئے ہیں ان سبھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان میں تالیبان نے کوہرہ مچا رکھی ہے یہاں تک کی مہلائیں گھر سے اکیلے باہر نہیں نکل سکتی اور ان لوگوں کا یہ بھی صاف صاف کہنا ہے کہ تالیبان کے پیچھے پاکستان ہے یعنی پاکستان نے تالیبانیوں کو سمرتن دیا ہوا ہے بھلے ہی پاکستان بار بار کہے کہ وہ تالیبانیوں کا سمرتن نہیں کرتا لیکن جب افغانی سینکوں کے ساتھ تالیبانیوں کا مٹھگیر ہوتا ہے اور اس کے بعد سے جو تالیبانیوں کے پاس سے آئی ڈی ملتے ہیں اس وہ آئی ڈی درس آتے ہیں کہ وہ لوگ سبھی پاکستان ناغرک ہیں یہ ہیں عبداللہ اوبیدی اوبیدی افغانستان آرمی سے حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں عبداللہ اوبیدی کی مطابق حال ہی میں افغان سینہ نے تالیبانیوں پر حملہ کیا تھا اس حملے میں کئی تالیبانی مارے گئے لیکن جب افغان سینہ نے مارے گئے تالیبانیوں کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر پاکستان کے ناغرک ہیں ہمارا جو ایک جنر سے ہے ان لوگوں نے سب کو ہم کو بتا ہے اور سب کو پوری دنیا کا پتہ ہے جو وہاں پر لڑتا رہے گئے وہ پاکستانی لوگ ہیں وہاں پر افغانی لوگ اتنا نہیں ہے اور اتنا طاقت پر بے ہم نہیں ہے اور یہ بات پوری دنیا سمجھ رہی ہے مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تالیبان کے بھیس میں وہاں پر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ تالیبان نہیں پاکستان مکہ ناغرک ہیں یہ سب پاکستانی ہیں وہاں پر لڑ رہے ہیں اور آج دن بھی ابھی یہ ابھی جو اتنے لڑائی بہت زیادہ سے زور چل رہا ہے یہ سب پاکستانی ہے ہمارا رئیس جمہور نے ہم نے یہ پتا دیا کہ دس ہزار افراد از پاکستان سے اوبور کے افغانستان کے اندر آیا تھا ابھی تک لڑ رہی ہے افغانستان آرمی کی ریٹائیٹ کرنل عبداللہ عبیدی نے ہمیں کچھ تصویریں بھی دکھائیں اور بتایا کہ جند گھنٹوں پہلے ہی تالیبان کے پچاس ساتنگ کی جہنم پہنچائے گئے ہیں خاص بات یہ کہ سب کے سب پاکستان کے ناغرے کی ہے یہ کھل رات کا اس کو پچاس آدمی نے ایک جگہ پر پاکستانی مرا ہوا سب سے پہلے تو ہم اپنے درسکوں کو دکھا دیں کہ کرنل صاحب کے جو متر ہیں اس وقت آرمی میں انہوں نے انہیں یہ تصویر بھیجی نظاری صاحب جنہوں نے تصویر بھیجی ہے آپ کو اور انہوں نے یہ تصویر میں بتایا کہ جب گولہ باری ہوئی جوابی کاروائی جب آفگانستان آرمی نے کی تو ایک جگہ جب جوابی کاروائی کی گئے تو تقریباً پچاس لوگوں کی موتی اور جب جا کے انہوں نے چیک کیا جو پچاسوں لوگ تھے یہ یہ سبھی پچاس لوگ جو ہے پاکستان کے ناغرے کی ہیں ویسے عمران خان پر تالیبان کا ساتھ دینے کے عاروب افگانستان کی سرکار بھی لگا رہی ہے افگانستان کی اوپر آشرفتی عمراللہ سالیح کے مطابق پاکستان تالیبان کو جنگ کا ساز و سامان اور پرتیبندھت وزخوٹک دے کر افگانستان میں تختہ پلٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے سالیح نے تو یہاں تک عاروب لگایا کہ پاکستان افگانستان میں آمونیوم نائٹ فریڈ کی سپلائی کر رہا ہے اس کا استعمال کر تالیبان ماسوم افگان نگریقوں کی حتیہ کر رہا ہے افگانستان سے ایک بیمار رشتدار کا علاج کرانے آئے فیضل بھی اس بات کی تزدیق کرتے ہیں کیا حالات ہیں جب آپ وہاں سے نکل کر آئے ہیں تو تالیبان نے کس طریقے سے کوہرام مچا رکھاتا آپ کے علاقے میں یا پورے افگانستان کے الگلے علاقے میں جہاں آپ کے رشتدار ہیں جیسے سوچ لیجئے سر ہم لوگ شہر میں تورہ شہر سے پانچ کلومتر چار کلومتر دور رہتے تھے وہاں تو پورا تالیبان کا قبضہ تھا ہم لوگ پھر باکست شہر میں آگئے سیٹی میں ابھی سیٹی میں بھی پرابلم ہے جیسے سوچ لیجئے یہاں سے کتنا کلومتر میں آپ کو بتاؤ تین کلومتر یا چار کلومتر میں تالیبان تھا اس تائم میں بھی راستے میں تو پورا پرابلم ہے ہر کسی کو اٹھار لیتا ہے لیکن جیسے مر رہا ہے تالیبان ان لوگ کے جیب سے آئی ڈی بھی نکل رہا ہے ان لوگ کے جیب سے سب چیز نکل رہا ہے کہ وہ باہر کا لوگ ہے وہ پاکستان کا لوگ ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کرتے سر افغانستان کے نگرہر شہر کے رہنے والے عبدالوزیر بتاتے ہیں کہ تالیبان کی وجہ سے ان کے دہش کی حالت بہت خراب ہے ان کا پریوار اور رشتیدار افغانستان کے الگ الگ علاقوں میں ہیں جن کی چنطہ انہیں کھایا جا رہی ہے یہی نہیں انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھی دکھایا اس ویڈیو میں افغان آرمی مزارے شریف شہر میں تالیبان سے جنگ لڑتی نظر آ رہی آپ ایک ویڈیو دکھا رہا تھے کچھ لائک ویڈیو یہ کیا ہے یہ ویڈیو جو دکھا رہا ہے یہ ویڈیو میں اس لیے دکھا رہا ہوں ہمارے جو وہاں پہ جنرل دوستم کا جو بیٹا ہے اور یہ جو ہے مزارے شریف میں ابھی بھی جو ہے لڑائی چل رہا ہے اور یہ جو ہے اس کا اپنی جو فوجی ہے وہاں کے جو کمانڈر ہے یہ وہ لڑائی کے وہیں پہ پہنچے ہوئے ہیں لڑائی کر رہے ہیں فلال اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہاں کے فاؤج وہاں افغانستان کی جو سینے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرف کس طرف آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے لڑائی کرنا ہے افغانستان میں تالیبان پاکستان کی شہ پر تہشت پھیلا رہا ہے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے بیچ چوراہے پر لوگوں کی لاشے ٹانگ کر اپنے ہیوانیت کا سبوت پیش کر رہا ہے لہذا لوگ جان بچا کر بھاگنے لگے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت اب بھی تالیبان کو مضبوط بنانے میں جٹی ہے اس لہوں اور پیسوں کے ساتھ رسط تک مہیا کر آ رہی ہے دیکھا آپ نے کیسے پاکستان تالیبان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن اب جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چونکانے والی ہے نیوز 18 کو ملی ایکسکلوسیف جہنکاری کے مدابق چین نے تالیبان کو ایک گھا تک مسائل دی ہے خاص بات یہ کہ تالیبان کی آتنکیوں کو یہ مسائل چلانی نہیں آتی لہذا پاکستان اب تالیبان کو یہ مسائل چلانے کی ٹریننگ دے گا تالیبان کو مسائل چلانے کی ٹریننگ دیں گے افغانستان میں تالیبان کے آتنک کی آگ سب کچھ سواہہ کرتی جا رہی ہے ایسا کوئی شہر نہیں بچا جہاں تالیبان نے ماسوموں کا خون نہ بہایا ایسی کوئی سڑک نہیں بچی جہاں تالیبان کی مچائی تباہی کے نشان نظر نہ آ رہے ہیں تہشت قائم کرنے کے لیے تالیبان نے پہلے افغانستان کے مشہور کومیڈین نظر محمد کی حتیہ کی تو اب وہاں کے پرصدھ قوی اور اتحاسکار عبداللہ آتیفی کو بھی مار ڈالا ہے حالانکہ افغان آرمی افغانستان کو تالیبان کے چنگل سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں افغان سرکشابل نے تین سو سے زیادہ تالیبان آتنکیوں کو موت کے لیے انسولہ دیا ہے لیکن ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجی ہے ایک بار پھر پاکستان تالیبان کے ہاتھ مضبوط کرنے میں جھٹ گیا ہے نیوز ایٹین انڈیا کو ملی ایکسکلوزیو جانکاری کی مطابق چین نے تالیبان کو زمین سے ہوا میں مار کرنے والی کہا تک مسائل دی ہے لیکن چین کی اس مسائل کو پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے چونکہ تالیبان کے آتنکیوں کو اس طرح کی مسائل کو داگنا نہیں آتا لہذا پاکستان کی سینہ تالیبان آتنکیوں کو اس مسائل کو آپریٹ کرنا سکھائے گی جس کے بعد تالیبان اس مسائل کا استعمال افغان آرمی کے خلاف کرے گا اور اس سے افغانستان کی ڈھائی لاکھ کی سینہ کے خلاف تالیبان کے ساتھ سے ستر ہزار آتنکیوں کو جنگ جیتنے میں مدد ملے گی دراصل کچھ دنوں پہلے چین کے تیانزن میں تالیبان اور چین کے بیچ ہوئی بیٹھک کے دوران پاکستانی آرمی کے اشارے پر تالیبان نے چین سے اس شمتہ کے سرفیس ٹو ائر مسائل کی مانگ کی تھی جو امریکہ کے بی فیفٹی ٹو بومبر کا مقابلہ کر سکے یہ میٹنگ تالیبان کے کو فاؤنڈر ملہ برادر اور چین کے ودیش منتری وانگ ای کے بیچ ہوئی تھی جس کے بعد چین نے تالیبان کو سرفیس ٹو ائر مسائل دینے کا فیصلہ کیا اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین نے تالیبان کو مسائل دی تو پاکستان نے اس پر قبضہ کیوں کر لیا تالیبان کو ٹریننگ دینے کے نام پر امران خان کے سپہ سالار قمر جاوید باجوان نے مسائل اپنے پاس کیوں رکھ لی جانکاروں کی مانے تو اس کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں مثلا چین دنیا کے سامنے آ کر تالیبان کی مدد نہیں کرنا چاہتا وہ پاکستان کے ذریعے تالیبان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل دراصل افغان آرمی کے ساتھ بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مہیا کرائی گئی چین کو تالیبان کی بہت ضرورت ہے کیونکہ تالیبان ہی اکیلہ ایسا ہے جو چین کے لیے تکلیف پیدا کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح کے اسلامیسٹ ملٹنٹ جو زنگزیانگ ریجن میں چائنہ میں سپریشن کی مانگ کر رہے ہیں سپریشن کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر اس میں تالیبان جڑ گیا تو چین کے لیے بہت تکلیف ہو جائے گی سو یہ بھی ایک بڑا سٹریٹیجک مین ریزن ہے کہ اگر چائنہ تالیبان کو انگیج رکھتا ہے تو زنگزیانگ میں ان کا تھوڑا سا پریشن کم رہے گا سب کو پتا ہے کہ امریکی سینہ کی واپسی کے بعد سے ہی افغانستان پر چین کی بری نظر ہے چین کسی بھی طرح افغانستان میں اپنا ورچسو قائم کرنا چاہتا ہے وہ افغانستان کے ذریعے امریکہ اور بھارت کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور اس کی اس سازش میں پاکستان بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہا ہے چین کے دیئے قرض کے بوجھ تلے دبے پاکستان کے پاس دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں چین کا ساتھ دینا تو اس کی مجبوری ہے لیکن جس طرح چین اور پاکستان ایک ساتھ مل کر افغانستان میں تالیبان راج کی استحاپنا کے لیے جی جان لگائے ہوئے ہیں اسے آدنیک ہتھیاروں کے ساتھ مسائل مہیا کر آ رہے ہیں اسے کہیں نہ کہیں افغان آرمی کو بڑا نقصان ہوگا چائنا نے ڈیسائن کیا ہے کہ پاکستان کو وہ سرفس ٹو ائر میزائل دے کس لیے دے گا سیدھی بات ہے افغانستان میں تالیبان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو ہم بڑی اگر ذمہ داری سے کہہ پاتے ہیں تو کیوں کہہ پاتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تالیبان کے پاس اگر اس سمیں کسی چیز کی کمی ہے وہ ہے ائر فورس کی یا انٹی ائر فورس کی سو جائز بات ہے سرفس ٹو ائر میزائل اگر پاکستان کو دی جاتی ہے اور پاکستان کے تھرو افغانستان کو تو چائنا مینٹین کر پائے گا کہ یس اس کی کوئی گلتی نہیں ہے افغانستان کی سینہ کے لیے چین کی میسائل اور پاکستان کی میسائل ٹریننگ دونوں بڑی مصیبت بن کر سامنے آئے گی چنتہ کی بات تو یہ بھی ہے کہ افغانستان میں شریع قانون کے پیروکار ٹالیبان کی مدد کے لیے کئی اسلامی ملک بھی آگے آ رہے ہیں نیوز ایٹین کو ملی جانکاری کے مطابق چین نے ٹالیبان کو جو میسائل دی ہے اس کے لیے فنڈنگ ایک اسلامی دیش نے کی ہے اس اسلامی دیش نے آتنگ کی اسلامی بن لادین کی پروپرٹی بیچ کر پیسے ہی کٹھا کیے اور ٹالیبان کے لیے چین سے میسائل خریدی چین اور پاکستان کے علاوہ ٹالیبان کی مدد کرنے والا دیش کون ہے بہت جلد اس کا بھی پتا چل جائے گا لیکن فیلحال ویگر مسلمانوں کو ٹالیبان کے سمرتھن سے روکنے سیپیک میں اپنے نیویش کو سرکشت رکھنے اور افغانستان میں رڑنیتک موجودگی کے لیے چین کو ٹالیبان کی ضرورت ہے تو افغانستان میں بھارت کے برتے پربہاؤ کو کم کرنے کی لحاظ سے پاکستان کو ٹالیبان کی درکار